اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آریف لنگا کلاسز تو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ٹین کلاس کا بائیولوجی کا جو پہلا چپٹر ہے لائی پروسیسز وہ ہم نے بیٹا سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں پہلے اس میں میں نے آپ کو بولا ہوا تھا اس پر میں نے بولا ہوا تھا which is also called as a pulmonary ventilation it's basically the type of the respiration it's the respiration and the breathing are not the synonyms basically the breathing is basically the type of the respiration which is called pulmonary ventilation بھی کہتے ہو ٹھیک ہے پھر ہم نے respiration کے تین قسمیں بھی وہاں پر دیکھ لی دی وہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں pulmonary ventilation ہوتی ہے اس میں external respiration ہوتی ہے اس میں internal respiration ہوتی ہے which is also called as a cellular respiration پھر ہم نے وہاں پر یہ چیز بھی دیکھ دیکھ لیا کہ جو ہمارا ATP which is also called as the unknown sin triphosphate وہ بیٹا وہ basically نکلتا کیسے وہاں پر میں نے آپ کو reaction بھی دکھا دی کہ یہ جو میرا food ہوتا ہے اس پر oxygen جب ایکٹ کر دیتا ہے یہ اس کو convert کرتے ہیں into the ATP plus carbon dioxide plus the water یہ جو ہمارا ATP ہوتا ہے یہی ATP energy packets یہ ہماری body کے لیے جب ہم کا energy ضرورت ہوتی ہے تو in the form of the ATP we get our energy یہ بات بھی آپ کو پوری طریق سما پر میں نے clear کر دے دی اور last cut topic جو میں نے پچھتے لیکچر میں پڑا دیا کہ respiration اور دو قسموں کی ہوتی ہے جس کو ہم بتا دے دیتے ہیں direct respiration and indirect respiration direct respiration ایک ایسی respiration ہوتی ہے جو directly ہو جاتی ہے without the use of any respiration or without the use of the blood کی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا مولسک میں جو lower animals ہوتے ہیں ان میں ایسا ہو جاتا ہے اور جو ہمارے جو ہم mammals ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں گیا ہوتی ہے direct respiration direct respiration ہوتی ہے ایک تو ہم کو proper respiration کی ضرورت ہوتی ہے اور تو ہم کو ضرورت ہوتی ہے proper transportation of the blood کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ blood transportation کا کام تو یہاں پر کر لے گا کیونکہ oxygen کو جانا ہے cellular respiration میں ہمارے lung سے لے کر ہمارے blood tissues تک cells تک وہ کون لے گا وہ بیٹا آپ کا oxygen لے گا oxygen کیسے لے گا وہ باپ کا blood لے گا blood کس کو لے گا oxygen کو لے گا کیونکہ ہمارے blood میں hemoglobin ہے وہ میں نے پورا hemoglobin بھی آپ کو اس کے پہلے واضح لیکچر میں پورا ڈیفائن کیا ہوتا ہے hemoglobin ہوتا کیا ہے hemoglobin کو ہم نے ریلیٹ کروا دیا تھا گاڑی کے ساتھ جیسے گاڑی ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گا similarly hemoglobin جب اس کو oxygen hemoglobin کی ساتھ ملتا ہے oxy hemoglobin oxy hemoglobin چلا جائے گا میری blood لے جائے گا اس کو tissues کے پاس اس کے پاس چلا جائے گا میری cells کے پاس وہاں پر اس کے پاس جو اپنا کام کر لے گا جس کو فوڈ پر کر لینا ہے so that we will get out so that we get out the ATP plus carbon dioxide plus water which is also called the crib cycle جو میں نے آپ کو وہاں پر بتا دیا تھا جو ہم کو اور آگے جا کر explain کرنا ہے in the form of the difference between the anaerobic and anaerobic respiration وہ میں وہاں پر اور بتا دوں گا آپ کو بیٹا ٹھیک ہے تو اتنا ہم نے پچھلے lecture میں complete کیا ہوا تھا بیٹا تو آج ہم اٹھانے جا رہے ہیں ہمارا human respiratory structure کیا اٹھانے جا رہے ہیں بیٹا human human پورا concentrate کر لینا human human respiratory human respiratory structure اٹھانا ہے آج ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اگر ہم human respiratory structure کی بات کر لے تو اس میں آتا کیا ہے بیٹا دیکھو سب سے پہلے اس میں آپ کی نوز آئے گی اس کے بعد آپ کا فیرنگس آئے گا اس کے بعد آپ کا لیرنگس آئے گا ٹریکی آئے گا کیونکہ ٹریکی آئی وہ روٹ ہے جہاں سے میرے ائر پاس ہو جائے گا لنگس میں اچھا ٹریکیا ٹریکیا اوپن ہو جائے گا انٹوہ لیفٹ اینڈ رائیڈ بھونکہی میں کیونکہ وہاں پر آپ دیکھ لوگ یہ رائٹ چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جو میرا لیفٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے بٹ نیروور ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ سارا ایکسپلینڈ کر دوں گا وہاں سے میرا چلا جائے گا یہ الویورد سیکس میں کیونکہ وہ الویورد سیکس کے لنگس کے فنکشنل نور سے الویورد سیکس میں چلا جانا ہے پس پچھلے والے لیکچر میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کونسی وہ کوٹنگ ہوتی ہے آپ کے لنگس پر جو ایکسپینڈ ہوتی ہے جب ہم ائر لیتے تاکہ وہ ایکسپینڈ ہو جائے اگر وہ لیئر نہ ہوتی تو لنگس ایکسپینڈ نہیں کر دیتے اور اگر لنگس ایکسپینڈ نہیں کر دیتے تو ہم مر جاتے وہ میں نے بتا دیا ہے that is basically the leisathin dipolmatoid that is basically the leisathin dipolmatoid phosphatid dipolmatoid جو وہاں پر ہوتی ہے جو ہمارے لنگس کو کوڈ کر دیتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارے اسپیری سٹرکچر میں ہمارا اب آئے گا سب سے پلے نو سے اسٹارٹ ہو جائے گا نوز آئے گا پھرائے گا پھرائے گا ٹریکیا لنگس ٹریکیا ٹریکیا سے چلا جائے گا پھرالی بھولنگس میں آپ کا ایر پہنچ گیا یہ سٹرکچری ہم کو جیسی ہم نے Digestion کے علیمانٹری کسان ایک ایک قسم سے پڑھ لیا تھا ایسی ہم کو یہ ایک ایک بات پڑھ لینا سٹارٹ کر لیں گے پہلے ہی نو سے پہلے ہی نو سے پورا کونسنٹریٹ کر لینا پورا کانسنٹریٹ کر لینا دیکھو بیٹا اگر ہم نوز کی بات کر لیں گے تو نوز میں جو ہماری ہوتی ہے اس کے بسیکلی دو پورشنز ہوتے ہیں نمبر ایک اس کا ایکسٹرنل پورشن اور نمبر ایک اس کا ایکسٹرنل پورشن نوز کے دو حصے آتے ہیں ایک کو بولتے ہیں ایکسٹرنل پورشن اور دوسرے کو بولتے ہیں انٹرنل پورشن پورا کانسنٹریٹ کر لینا بیٹا انٹرنل پورشن اگر میں اپنے ایکسٹرنل پورشن کی اور نظر مال دوں تو آپ کا سوال ہوگا کہ سر ایکسٹرنل پورشن آف دی نوز ہوتا کیا ہے بیٹا ایکسٹرنل پورشن آف دی نوز آپ کا یہ ویزیبل پورشن ہے جو آپ کو دکھائی دے گا میرر میں کونسا ویزیبل پورشن ویزیبل پورشن ویزیبل پورشن یہ آپ کا ہے ایکسٹرنل یہ آپ کا ایکسٹرنل پورشن ہے یہ ویزیبل پورشن اور یہ جو میرا ویزیبل پورشن بسیکلی ہے اس میں آتا کیا کیا ہے ایک تو آپ کی اس میں بون آتی ہے اور تو آپ کی کٹے لے جاتی ہے آپ بولو گے سر وہ تو ہم کو دکھائی نہیں دیتے وہ تو ہم کو فیل ہوتی ہے بیٹا جو وہ بونر کارٹیلی جو ہوتی ہے دیٹس بسیکلی کورڈ ویڈ سکن بیٹا یہ ہم نہیں بولن گے کہ وہ انٹرنل پورشن میں ہے دیٹس بسیکلی ایکسٹرنل پورشن جو ہم کو یہ بونر کارٹیلیج ہے کورڈ ویڈ سکن اینٹس بسیکلی لائنر بیٹیور میکس میمبرین میں پورا یہاں پر لکھ لوں گا بیٹا تو جو ہمارا اب یہ ویزبل پورشن ہے اس میں کیا کیا آتا ہے ہمارا بون آئے گا اس میں پلس ہماری کارٹلیج آئے گی ہماری کارٹلیج آئے گی اور اگر آپ بتاؤگے سر یہ جو بون اور کارٹلیج ہے یہ ان کی جو کورنگ ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ muscles اور skin کی ہوتی ہے ان کی کورنگ بون اور کارٹلیج یہ جو بون اور کارٹلیج جو آپ کی ہوتی ہے ہے بون پلس کارٹیلیج آئی گیس لائٹ تھوڑی کام ہو گئی ہاں بیٹا ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ میں لائٹ ڈالتا ہوں آئی ہوپ یہ لائٹ میں ڈال دیتا آپ میں کنٹینوس لیے رکھ دیتا بٹ یہ تھوڑا بلر لاتا ہے پھر یہاں پر وہ دکھائی نہیں دیتا آرام سے ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے میں نے رکھتا ہوں چلو آپ آئی ہوپ کی لائٹ کی پرابلیموں کو سوالو ہو گئی ہوگی شاہ باج مجھے لگ رہا ہے پھر بھی تھوڑی یہاں پر بھی کچھ وہ ڈیفلیکشن جیسی ہے جو آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوگی چلو اب اس کے ساتھ بیٹا تھوڑا پلیز اس کے لیے میں سواری ہوں ٹھیک ہے شاہ باج اب جو یہ میرا بون اور کاٹیلیج ہے یہ ویزیبل پورچر میں آتا ہے نا یہ کس چیز سے کورڈ ہوتا ہے ایک تو مسل سے اور سکن سے کورڈ ویت کورڈ ویت مسل اینڈ سکن مسل اور سکن سے جو یہ میرا پورچر ہوتا ہے یہ کورڈ ہوا ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا یہ جو میری جو یہ نوز ہوتی ہے اس نوز کی نیچے آپ ایک ڈپریشن جیسا دیکھو گے یہ دیکھو میرا ڈپریشن ایک یہاں پر ہے ڈپریشن یہ لپس کے اوپر یاوہ پیل کروگے لے ویجلا لپس آج اور لیات جو آپ کے لپس ہیں ان کی بیچ میں ایک دپریشن دیکھوڑ بیٹا ایک remains. اس نوز کا پیالہ مالجاون سکتا کہا ہے ایسیOP دیکھو آپ کے آپ کے فیلmetro جوارے کے ہوایے رووتی سکتا کہہ Without Looking السرم سکتا رہا رہے ہو نوز سکتا رہای ہے اس کو آپ کو بتاتے تھے فیل تھرم کیا بتاتے ہیں بیٹا اس کو ہم بتاتے ہیں فیل تھرم اس کو بتا دیتے ہیں جو دپریشن بلو در نوز مجھے ہوتا ہے اتنا بیٹا کافی ہے آپ کے ایکسٹرنل پورشن کے ریلیٹڈ کو ایکسٹرنل پورشن میرا ویزیبل پورشن ہوتا ہے جس میں میری بون اور کاٹے لے جاتی ہے جو کورڈ ہوئے ہوتے ہیں کس سے آپ کے مسلس این سکن سے اور جو لائن ہوئے ہوتے ہیں ویدہ میوکس میمبرین وہ میں یہاں پر لکھوں گا ایک پوائنٹ ایڈ لائنڈ وید میوکس میمبرین لائنڈ وید میوکس لائنڈ وید میوکس میمبرین سے لائنڈ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور دپریشن بلو دن نوز اس تو بی کالڈ ایس دفل تھرم چلی آگے بڑھتے اب انٹرنل پورشن پر آ جائیں گے انٹرنل پورشن جو میرا ہوتا ہے نوز کا آئی ہو پہلے یہاں سے یہاں سے تو آپ نے کاپی کر لیا ہوگا وہ آپ آرام سے یہاں پر لکھتے ہیں انٹرنل پورشن آرام سے میں سمجھا دوں گا ٹھیک ہے بیٹا اگر سکری شورٹ بھی آپ کو اٹھانا ہوگا میں سائیڈ میں ہوں آپ سکری شورٹ بھی آرام سے اٹھا سکتے ہو اب ہم جائیں گے ہمارے انٹرنل پورشن پر شاہباز آئی ہوپ آپ نے سکری شورٹ پوری طریقے سے اٹھایا بھی ہوگا چلیے اب چلے جائیں گے انٹرنل پورشن کے پاس چلیے آگے انٹرنل پورشن جو میری نوز کا ہے انٹرنل پورشن دیکھیں بیٹا جب میں انٹرنل پورشن آف دن نوز کی بات کر لوں گا تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے انٹرنل پورشن میں میرے رائٹ نیزل چیمبر اور لیفٹ نیزل دیکھو آپ کو لگ رہا ہے اندر وہ ہم کو نوز میں وہ دو حصے ایک لیفٹ سائیڈ سا رائٹ سائیڈ سا ان کو کیا بولتے ہیں رائٹ نیزل چیمبر لیفٹ نیزل چیمبر سو سویٹ نیزل چیمبر رائٹ نیزل چیمبر اور ہمارا لیفٹ نیزل چیمبر ایک تو میاں رائٹ نیزل چیمبر اور تو میرا لیفٹ نیزل چیمبر یہ جو رائٹ نیزل چیمبر لیفٹی نیزل چیمبر ہے آپ دیکھ رہے ہو بیچ میں یہ لیکن الگ ہے یہ اکٹے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہے یہ الگ ہے یہاں سے یہ الگ ہے یہ والا الگ ہے یہ کس چیز سے الگ ہے جو چیز ان کو دائیسیکشن ان کو الگ کرواتا ہے نیزل سپٹم نیزل سپٹم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے یا ہم ڈیوائیڈ سے بہتر ورڈ لگا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں سپریٹس یہ سپریٹ کر دیتا ہے اٹھ سپریٹس رائٹ نیزل چیمبر اور لیفٹی نیزل چیمبر اب میں نے اس کو لکھ لیا رائٹ نیزل چیمبر اور لیفٹ نیزل چیمبر ان کو کون بیچ میں سپریٹ کر دیتا ہے ان کو یہ آپ کا نیزل سپٹم سپریٹ کر دیتا ہے بیٹا آگے یہ بات سمجھ میں شابہ چلیے اب آگے اگر ہم انٹرنل ہی دیکھیں گے تو ہمارے جو انٹرنل ناستل ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں ایکسٹرنل ناستل دوسرے کو بولتے ہیں انٹرنل ناستل یہ جو میرے یہ جو میرے یہ آپ اندر دیکھ رہے ہونا یہ ناستللز ڈیز 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 بسیکلی کب اندر دیکھنائی STEM ڈیز بسیکلی کب انڈر دیکھنے ایکسٹرنل ناستللز پڑھ رہے پڑھتے تو ہم یہاں پر انٹرنل پورشن ودنوز ہے لیکن یہیں بسیکلی دیکھنے ایکسٹرنل اور آپ کے اندر ہوتا ہے نیزوفرق کے پاس انٹرنل ناستلس تو اب ہی بھی ہم بات کر لیں گے ایکسٹرنل ناستللز کی ایکسٹرنل بٹ آتے کس میں یہ انٹرنل پورشن آف دی نوز میں ایکسٹرنل نوسترل جب میں ایکسٹرنل نوسترلز جو میرے ہوتے ہیں ان کو ہم نیزل ہیرز کہتے ہیں ان کو ہم نیزل ہیرز کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے گراب کر لینا یا اپنے آپ میں سٹک کروانا جو آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ پکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اندر نہ چلا جائے اور آپ کو انفیکشن اندر نہ ہو جائے آپ کی باڈی میں اور جو کچھ فارن سبسٹنسز بھی ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے خارمفل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پکڑ کر رکھ دیتا ہے ان کو اندر جانے نہیں دیتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل نوسترلز اسے نیزل ہیرز یہ پکڑ دیسٹ پارٹیکلز ٹھیک ہے بیٹا چلی آگے جب ایر آگے آپ کی نیزل کیویٹیز میں چلا جاتا ہے وہاں پر آپ کا ایر ہو جاتا ہے وارم یہ بھی ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے موائسٹ آپ بتاؤگے سر جو ہمارا ایر ہے یہ وارم کیوں ہو جاتا ہے جب اس کو ہم اندر لیتے ہیں یہ بیٹا اس لیے ہے کیونکہ جو آپ کا اندر کا باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ ایر مجھے اس باڈی ٹیمپریچر کے ساتھ میٹ کر لینا چاہے جب یہ ایر اس باڈی ٹیمپریچر کے ساتھ میٹ ہو جائے گا تب ہی تو یہ ایر آپ کے اندر فائدے مند رہے گا ورنہ تو یہ فائدے مند کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا دوسری بات ہے مویسٹ کی اس ایر کو مویسٹ کون بنا دیتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہمارے ناک میں ہوتی ہے میوکس میمرین جو سیکٹڈ کر دیتی ہے میوکس میوکس آپ کے اس ایر کو مویسٹ کروا دیتا ہے اور آرام سے آپ کا یہ ایر پاس ہو جاتا ہے بیٹا شابش بیٹا یہ جو میری یہ ہوتی ہے آئی ہوپ کہ پہلے آپ اس لائیڈ سے یہاں پر ایرٹیڈ نہیں ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ مجھے بتا ہوگی میں پردہ بھی اور آگے رکھ لوں گا شابش 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 آئی ہوپ کہ آپ کو پوری طریقے سے یہ اچھے سے دکھ رہا ہوگا میں اس کو اور تھوڑا آپ کو آپ کے لئے کر رہا ہوں گا شابش چلی آگے جو ہماری ناک ہوتی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں ایک سپیشل نروز دوز نروز آٹی بی کالڈ آز آل فیکٹری نروز ان نروز کو ہم کیا کہتے ہیں آل فیکٹری نروز آل فیکٹری نروز کا کام ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز سونگتے ہیں یہ سونگتے کس سے ہے بیسکی لی یہ ہماری آل فیکٹری نروز ہوتی ہے جسے ہم سونگتے ہیں جس کا دریکٹی کنیکشن آپ کے برین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہی ایک نروز ہے جو ہم کو سمل کرنے میں مجد کر دیتی ہے ہلپس ان دہ سمل ہلپس ان سمل آپ کو آپ نے جو ریسٹلی یہ کرونا وائرس دیکھا ہوگا یہ بیسکی لی آل فیکٹری نروز کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے کیونکہ آدھی پیشن کی کمپلینٹس ہوتی ہے آدھی پیشن کی کمپلینٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہم کو ابھی بھی پیرٹ اس نے اپنا پندرہ دیا اٹھائیس دن کا کمپلینٹ کیا ہوتا ہے بہت پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں لاؤس آبس سمل ہوتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ کرونا کیونکہ اس وائرس نے آپ کی آل فیکٹری نروز کو ڈیمیج کر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی پیشن میں اس نوز کی سرجری کرنے پڑتی ہے یا پلاسٹک سرجری کرنے پڑتی ہے نوز کی پلاسٹک سرجری آف دن نوز اس کو ہم بتاتے ہیں رائنو پلاسٹی رائنو پلاسٹی ہم اس کو بیٹا بتا دیتے ہیں اور ایک لاسٹ کا ٹاپک ریلیٹر دن نوز وہ ہے تھوڑا سائنسز کے ریلیٹر میں آپ کو یہی پر فیل دلانا چاہتا ہوں کہ سائنسز ہوتے کیا ہے اور پھر جو ہمارے میں ڈیزیز ہوتیٹر سو بی کال لائز رائنو سائنو سائٹس وہ ہوتا کیا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سی چرچہ کر لیں گے اچھے اچھے پوائنٹس گراب کرلو اور انشاءاللہ آپ آگے جا کا ڈاکٹر بن جاؤ یا آپ کا انٹرسٹ ابھی سے پہلے ہو جانا چاہیے میڈیکل فیلڈ میں اسی لئے میں تھوڑی ایسی میڈیکل چیز یہاں پر آپ کو یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں بیٹا شاباش پلاسٹک سرجوری آف دا نوز کال رائنو پلاسٹی اس کو رائنو پلاسٹی کہتے شاباش چلیے سب سے پہلے ہم پر آتا ہے سائنس وہ ہوتا کیا ہے سائنس دیکھو بیٹا آپ کی جو نوز ہوتی ہے اس میں ایک ہالو سپیس اندر ہوتی ہے یا آپ بولو کہ ہالو کیویٹی اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے ہالو کیویٹی سائنس ہالو ہالو کیویٹی انسائیڈ نوز اور کالڈ سائنس یہ جو میرے سائنس ہوتے ہیں وہاں سے یہ پوری ہالو ہوتی ہے اب کبھی ہو جاتا کیا ہے موکس یہ بھی چار قسم کے ہوتے میکزلری سائنس ہوتی اور چار قسم کے سائنس ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم لحمت میں دیکھ لیں گے موکس جامع ہو جاتا ہے یہ جو میرے سائنس ہوتے ہیں کبھی ان میں موکس آ جاتا ہے موکس انہیں سائنس جن کی وجہ سے وہاں پر آپ کے سائنس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے سائنس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے سوولن ہو جاتے ہے اور اس کنڈیشن اس رائنو سائنس سائیٹس اس کو ہم بولتے ہے رائنو سائنو سائیٹس اس کو ہم بتا دیتے ہے تو یہ موکس کیوں چلا جاتا ہے وہاں پر یہ تو کسی الرجی پارٹیکل کی وجہ سے بھی چلا جائے گا کوئی فورن سبستر جو آپ کی باڈی کے لیے خارم فل ہو گی کیونکہ اس نے پہلے آپ کی نوز کو نقصان پہنچا یا ہوگا اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے یا الرجی سے بھی ہم دیکھ لیتے ہے ٹھیک میڈکیشن سے بیٹا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چرچہ تھی آپ کے ریسپیرٹری سٹرکچر کے پہلے اورگن کے ریلیٹی نوز نوز کو ملا دے گا آپ کے فیرنکس کے ساتھ کوئی نہیں کیونکہ میری نوز ہے نا اس کو کس کے ساتھ مل نا ہے انٹرنلی آپ کے فیرنکس کے ساتھ مل نا ہے کوئی ملا دے کی کوئی کوئی نے کوئی نا ای سی اچ ای ای سو یہ پورا تھا بیٹا آپ کے نوز کے ریلیتر اب اٹھانے جا رہے ہم دوسرا that is called is our pharynx شباش چلیے بیٹا اب ہے ہمارا pharynx چلیے یہ جو میرا pharynx جو میری ہوتی ہے یہ بیس کیلی ایک لانگ ٹوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا ایک لانگ ٹوب پہلا ہی پوائنٹ ہے یہ ایک لانگ ٹوب ہوتا ہے تھرٹین سنٹیمیٹر ٹوب لگ بگ تھرٹین سنٹیمیٹر کی لینگت ہوتی ٹھیک ہے بیٹا کام پر یہ پریزن ہوتی ہے ایت بیگ آف بکل بکل بیٹی پریزن ایت بیگ آف بکل بکل بیٹی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے پیسیج for food and here ٹھیک ہے بیٹا اچھا یہ جو میرا یہ pharynx ہوتا ہے جو میرا tube جیسا structure ہوتا ہے یہ کن muscles کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ کمپرائز ہوا ہوتا ہے سکلٹل مسلز کا سکلٹل مسلز کا سکلٹل مسلز کا یہ بنا ہوا ہوتا ٹھیک ہے بیٹا تو جب ہم فوڈ ہم اندر لیتے ہیں یا جب ایر تو چھوڑیے ایر کے ساتھ ڈریکٹلی پاس ہو جائے گا جب فوڈ ہم لیتے ہیں تو اس کو اس کو کنٹریکٹ کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے کنٹریکٹ and the swallowing of the food جس کو بتاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے پہرنگ سے ہو جائے گا تو ultimately اسو فاگس ہے پہرنگ سے بھی ہو جائے گا پہلے so that is to be called as it helps in the deglutution of the food deglutution ڈ جس کو بولتے ہو اندر لینا ہے deglutition deglutition یعنی swallowing اس میں بھی آپ اس میں بھی آپ کا فہرنگ سے آپ کو بیٹا مدد کر دے گے گا بیٹا اور ایک ایمپورٹر پوائنٹ ریلے ٹو فہرنگ وہ یہ چیز ہے کہ فہرنگ تین حصوں میں بانٹا گیا ڈیوائیڈ ہوا ہے وہ میں یہاں ہی پر دکھاؤں گا فہرنگ یعنی پی یہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے پارڈ کو ہم بولتے نیزو فہرنگ کیا بولتے نیزو 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 فہرنگ کہتے نیزو فہرنگ ہمیں پی لکھوں گا پی کا بطلا بھی ہے فہرنگ دوسرا ہے اور آرہ 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 نیزو فہرنگ کا کام کیا ہے اس نیزو فہرنگ پہ بیٹا ہوتا ہے سیلیا اردگرد اور جو ہمارے موکس کو نیچے جانے میں مدد کر دیتا ہے یہ جو میرا اورو فہرنگ ہوتا ہے مدد کرتا ہے اور یہ جو میرا لہرنگ ہوتا ہے یہی مل جاتا ہے آپ کے ٹریکیا کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو لہرنگ کروائے گا لہرنگ اس کے بعد دیکھ لیں گے وہ اس کو کروائے گا کنیکٹ کس کے ساتھ آپ کے ٹریکیا کے ساتھ اور جو فہرنگ اوپن ہو جائے گا انٹو ٹریکیا ٹھیک ہے بیٹا یہ پوری کہانی تھی آپ کے فہرنگ کس کے ریلیٹڈ اگر آپ سکرنگ شورٹ بھی اٹھانا چاہو گے تو اٹھا سکتے ہو کیونکہ بہت ساری سٹوڈنٹس نے مجھے اپنی سجیشن دے دی اور میں نے اچھے سے انٹرٹیٹ کر دی یہ سجیشن کے سار جب آپ لکھتے ہو پورا ٹوپک پھر آپ سائیڈ میں چلا تھوڑا سائیڈ میں آپ جایا کرنا ہم سکرنگ شورٹ اٹھا دے اور پھر ہم آگے آرام سے اپنے ورڈز پر پوائنٹس کو الابریٹ کر لے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہے اس کا آپ سکرنگ شورٹ بھی اٹھا سکتے ہو تو کمپلیٹس میں فہرنگ اب اٹھانے جا رہے ہیں تیسرا ٹوپک دیسرا اس کا پارٹ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سکرنگ شورٹ اٹھایا ہوگا ہے شیلیئے بیٹا تیسرا ٹوپک ہے لیرنگس ہم ایک لائن ڈالتے ہیں جگہ بچے ہیں شاہ باش پوائیٹ نمبر وان یہ جو میرا لائرنکس ہوتا ہے it is also called as the sound box اس کو ہم sound box بھی کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں sound box ٹھیک ہے بیٹا اور ایک پوائنٹ جو میں بھول گیا بیٹا ایم اکسٹریم لی سوری for that related to the pharynx جو ہمارا pharynx ہوتا ہے یہ start ہوتا ہے آپ کے internal nostrils سے یہ start کام پر ہوتا ہے جو آپ کے internal nostrils ہوتا ہے nostrils وہاں پر یہ آپ کا pharynx start ہوتا ہے اور end ہو جاتا ہے کہاں پر circoid cartilage circoid 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 cartilage یہ upper portion ہوتا ہے آپ کا larynx کا upper portion ہوتا ہے circoid cartilage وہاں پر یہ end ہو جاتا ہے so start set internal nostrils and add set circoid cartilage میرا pharynx شاوش شاوش so it's also called as the sound box ٹھیک ہے بیٹا یہ جو بیٹا میرا جو یہ لائرنکس ہوتا ہے اس پر two vocal cards ہوتے ہیں دو vocal cords پر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ میرا یہ دو vocal cords ہوتے ہیں یہ بسکلی وائبریڈ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں وائبریڈ وائبریشن آپ کی وائبریڈ میں بیٹا آگیا بیٹا سمجھ لائرنکس ہوتا کیا ہے سو سو باکس ہوتا ہے اس دو ووکل cords جب ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا وائبریشن جب ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی وائس بیٹا بیسے کے لیے نکلتی ہے چلی آگے بارتے ہیں جو یہ ہمارا لائرنکس ہوتا ہے اس میں نائن اس کی جو وال ہوتی ہے نا لائرنکس کی وال that is made up of the nine cartilages والا لائرنکس comprises of nine cartilages جو وہ nine cartilages ابھی آپ کو یہاں پر نہیں پڑھنے وہ انشاءاللہ آپ کو علامت میں پڑھ لینے ہے اب بات یہاں پر یہ چیز ہے کہ ان میں سے ایک cartilage ہے that is to be called as the thyroid cartilage thyroid cartilage جو آپ کا ہوتا ہے نا اسے ہی کو ہم بولتے ہیں Adam's apple کیا بولتے ہیں Adam's کیسے یہاں پر آپ کو دیکھتی ہوگی یہ ٹھیک ہے male's میں یہ bigger ہوتا ہے اور female's میں یہ smaller ہوتا ہے female's میں یہ smaller ہوتا ہے male's میں bigger کیوں ہوتا ہے کیونکہ puberty کے وقت جو male sex hormones basically نکلتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کا یہ Adam's apple ہوتا ہے یہ bigger ہوتا ہے اور female's میں یہ smaller ہوتا ہے بیٹا last کا point related to your larynx وہ یہ چیز ہے چلی یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ جو میرا larynx ہوتا ہے larynx ہوتا ہے larynx ہی کروا دیتا ہے connector آپ کے laryngopharynx کو کس کے ساتھ آپ کی trachea کے ساتھ get connectors larynx pharynx مقرد مقرد جسدا تو یہاں مقت پر لائر ل batti یہ آپ دیکھ بھی سکتی ہو پوری اچھے سے اگر سکرین شوٹ بھی اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا سکتی ہو ٹھیک ہے بیٹا یہ یہ پانچ پانچ سچ سات سات پانچ ایسے ہی میرے آرڈر میں لکھو گی جیسے باپ کو پڑھا رہا ہوں بیٹا گنجائشی نہیں ہے کہ ایک مکس بھی آپ کو کیا ایک زیادہ میں کٹ جائے گا شایباش آئی ہوب کہ آپ نے سکرین شوٹ اٹھایا ہوگا چلی اب ذکر کر لیں گے ہمارے ٹریکیا کے ریلیٹڈ ٹریکیا یہ میرا ٹریکیا بیٹا ہوتا ہے it is also called as the windpipe اس کو windpipe بھی کہتے ٹھیک ہے بیٹا یہ ٹریکیا ہوتا ہے اس میں ٹریکیال cartilages ہوتی ہے rings ہوتی ہے اوپر سے these are to be called as ٹریکیال cartilages ٹریکیال cartilages ان کا کام ہوتا کیا ہوتا ہے ٹریکیال cartilages آپ کی جو یہ windpipe جو ہے یہ ٹریکیا ریپچر نہ ہو جائے یعنی یہ یہ مطلب ریپچر نہ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا نہ رونا ہو جائے یہ پورا آرام سے flexible رہے آپ کا یہ ٹریکیا ہے ان کو ہم بہت ہے ٹریکیال cartilages which are also to be called as hyaline cartilages بھی ان کو کہتے habit ٹھیک شاہ یہاں سے ہماری جو air ہے وہ آگے بڑھے اور وہ کہاں جائے گا یہ جو میرا ٹریکیا ہوتا ہے یہ ultimately open کر لے گا دو پورشن میں into the primary left bronchus and the primary right bronchus primary right bronchus bronchus and primary left bronchus and primary left bronchus اس کے بعد وقت میں مقید کریں گے جس میں آپ کو bronchus اور لنگز کی ایک ایک چیز بھی کیا کرلوں گا دیفائن کرلوں گا اگر آپ کو اس کے بعد کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی جیسے آپ کال کرتے ہو بیٹا یا ٹکسٹ کرتے ہو آپ آرام سے وہ کر سکتے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے then please do subscribe my youtube channel and please do share it with your friends so that فائدہ مل سکے ٹھیک ہے جو یہ knowledge ہوتی ہے جب یہ دوسروں تک پہنچتی ہے اسے انسان کو فائدہ ہی ملتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ جتنی جتنی knowledge share ہو جاتی ہے اتنا سنانے والے کو بھی فائدہ ہے اور جسے شیئر کر دیا اس کو بھی بیٹا فائدہ ہے بیٹا چلیں اسلام علیکم